بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے اسے زمین پر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں قسم کی مخلوقات پیدا کی جس میں سے انسان کو اشرفت مخلوقات یعنی انسان کو سب مخلوقات میں سے افضل قرار دیا گیا اور اس کو فضیلت دی ہوئی لیکن ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات سے پہلے اس دنیا میں کونسی ایسی مخلوقات پیدا کی تھیں جس کو ہم آج تک نہیں جانتے نولیج اور ڈسکور میں آپ سب کو خوش آمین سائسدانوں کے مطابق اس زمین کو وجود میں آئے سارے چار عرب سال ہو چکے ہیں اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بیجے اور ابھی تک اس دنیا میں انسان ہی عباد ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا انسان کو تکلی کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنات بیجے جو اس دنیا میں عباد ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ انسان سے پہلے اس زمین میں جنات عباد تھے کیا آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ جنات سے پہلے اس دنیا میں کونسی ایسی مخلوق عباد تھی وہ مخلوق کونسی تھی اس کی شکل کیسی تھی اور وہ کہاں گئے علامہ ابن کسیر اپنی کتاب البدائیہ نہایہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے اس دنیا میں جنات بھیجے اور جنات سے پہلے اس دنیا میں ہن اور بن نام مخلوق عباد کی جن کے اوپر بعد میں جنات مسلط کیے گئے اور انہوں نے اس ہن اور بن نام مخلوق کو قتل کر دیا اور اس زمین پر خود عباد ہو گئے قرآن مجید میں بھی یہ بات بظاہر تو نہیں لیکن اشارتن بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے روح زمین پر ایک ایسی مخلوق یعنی انسان کو پیدا کروں گا جو تم سب کا اور دوسری مخلوقات کا نائق ہوگا یعنی کہ افزل ہوگا تو فرشتے کہنے لگے اے پروردگار آپ زمین پر انسان پیدا کریں گے تو وہ خون خرابہ اور سرکشی کریں گے لہٰذا جب فرشتوں نے یہ بات کہی تھی تو وہ اس وجہ سے کہی تھی کیونکہ انہوں نے ہن اور بن نام مخلوق کو سرکشی اور گمراہی میں خون خرابہ اور ایک دوسرے کو قتل کرتے دیکھا تھا ناظرین اگرام میں یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ روح زمین پر انسان سے پہلے جنات آباد تھے جنات سے پہلے ہن اور بن جیسی مخلوقات آباد تھیں اور ہن اور بن سے پہلے لمبے پروں والے انہیں والی مخلوق آباد تھی جس کو آج کے دور میں ڈائنوسار بھی کہا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے اس زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی وہ راز اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ہن اور بن نامی مخلوق کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور جنات کو ان پر مسلط کر کے کیا جنات نے تمام مخلوق کو قتل کر دیا اور اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آباد ہو گئے کچھ عرصے تک جنات بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرنے لگے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کی فوج بھیجی انہوں نے جنات کو ڈھونڈھونڈ کر قتل کر دیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تقلیق کیا جو پہلے انسان تھے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس آدم کو سجدہ کریں تو انہوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا بلکہ اس نے سرکشی کی اور بدلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور احمہ ہوا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور احمہ ہوا کو زمین پر اتار دیا تب سے لے کر اب تک اس دنیا میں انسان عباد ہوں اور انسانوں کی عباد ہونے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ انسان سے پہلے روح زمین پر جنات آباد تھے اور جنات سے پہلے ہن اور بن نامی مخلوقات آباد تھیں ویڈیو کے اگلے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مخلوق دکھنے میں کیسی تھی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور انتظار کریں ہماری اگلی ویڈیو کا جس میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہن اور بن نامی مخلوق دکھنے میں کیسی تھی